اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو کچھ عرصے پہلے ہم نے گرنیٹ مرکا جو تھا اس کے بچے دکھائے تھے کہ آپ کو پانچے بچے دکھائے تھے وہ بہت سے دوستوں نے پسند کیے تھے اور کافی کمنٹس آئے تھے کہ یہ کچھ عرصے بعد پھر دکھانا تو ان میں سے ایک جو پتھا میرے پاس تھا لاکھے کلر میں تو وہ میں آپ کو اس کو شوق کرواتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے میرے خیال سے تقریباً دو سال کا ہونے والا ہے پیچھل وہ کھل کوریز میں تھا پچھلے عرصے میں ابھی اس میں کوریز مکمل کرنا شروع کی ہے تو اب یہ باہر آ جائے گا توٹل جنگلی ہے پہلے میں آہات میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں چھوڑ کے اس کو دکھاتا ہوں توپلا سا بچہ بنا ہے اور کافی نفیس بچہ ہے لمبی ہڈی کا مالک ہے پہلے تو یہ کوریز میں تھا بلکل جنگلی تھا ہاتھ میں آتا نہیں تھا نہ اس کو میں پکڑتا تھا ابھی اس کے یہ ہے کہ دم رہ گئی ہے کل تاجہ بنا ہے اور یہ جیسے ایک پرانا میرے پاس ٹوپلا مرگا تھا اس کی طرح اس کا تاج بنا ہے اور اس کی نلیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں نلیاں اس کی بہت پیاری نلیاں ہیں تو یہ میرے پاس ایک ٹوپلا مادی جو تھی ٹوپلے کی پٹھی تو اس کا میں نے درنیٹ کے ساتھ لگوایا تھا جوڑا اس میں سے یہ بنا تھا اس کو میں کھلا چھوڑ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں بڑے لمبے اس کے پلے ہیں لیکن یہ جنگلی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ اچھلے گا گودے گا یہ بڑا بدماش ہے ابھی ہاتھ میں آتا نہیں ہے کریز میں دم اس کے ابھی کچھی ہے کافی لمبی دم نکالے گا لیکن یہ بنا بڑا خوبصورت ہے اس کے کافی لمبے پلے ہیں اس کی نلیاں باریک نلیاں ہیں اس کی دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ سے پورا مرغہ بن جائے گا کچھ حرصے میں اسے دو تین ہفتوں میں یہ دم شم پوری کر لے گا میں کھلا چھوڑتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو جی اس کو میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کی شیپ ہے ماشاءاللہ سے یہ جب پٹھا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کا تاج ایک سائٹ پہ ہلکا سا گر گیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو گیا اوپر سے چمکدار اس کو صرف میں خوراک میں صرف باجرہ دے رہا ہوں اور اس کو اوپر کچھ بھی میں نے چیزیں نہیں دی کے مطلب کوریس کے لئے سٹیکچر اس کا بہت پیار ہے اسیل مرغو والا ہے باقی اس کا انشاءاللہ تین مہینے بعد پتہ لگے گا کہ اس کا ریزلٹ کیا تھا اب یہ مرغا بن چکا ہے پوری طرح تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو انشاءاللہ مہینے بعد اس کو تھوڑی سی تیاری میں لگائیں گے فٹنس میں کریں گے اس کو کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اور بھائی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے بارے میں کمیٹس میں بتائیے گا کہ کس کس دوست نے گرنیٹ مرغا دیکھا ہوئے اور کس کس دوست نے اس کے ویڈیو پرانی دیکھی ہے کمیٹس میں بتائیے گا اور جس دوست نے نہیں دیکھی تو پرانی ویڈیو میں دیکھیے گا ٹھیک ہے دوستو دواؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملاقات ہوگی فی امان اللہ